چاہے کے بارے میں ایک ریپورٹ شایع ہوئی اور شاید وہ بی بی سی کے پیج پہ شایع ہوئی بی بی سی ایک ایسا ادارہ سمجھا جاتا ہے جو ریلائیبل ادارہ سمجھا جاتا ہے ریپورٹ یہ شایع ہوئی کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں نا ان میں ہارٹ ڈیزیزز کا ریشو کم ہے کافی جو ہے نا کیفین جو لوگ پیتے ہیں کافی تو ان میں ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہیں ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمر صاحب ٹائم لینڈر والے اللہ تعالی ان کی انہیں برکت دے بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالی بہت اچھی تحقیق کرتے ہیں وہ خود سائنٹس بھی ہیں میں نے ان کی ایک ورشاپ اٹینڈ کی تھی جس میں انہوں نے چائے کے اور کافی کے خلاف پوری ایک پریزنٹیشن ڈاکٹروں ہی کی تحقیقات کے حوالے سے پیش کی تھی کہ یہ صحت کے لیے نقصان دے اب جب بی بی سی پہ یہ خبر آئی ہے اور ایک ڈاکٹر ہی کی تحقیق تھی کہ یورپ میں جو لوگ یعنی تحقیق ہوئی ہے کہ جو کافی پینے والے لوگ ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا ریشو کم ہے اور جو کافی نہیں پیتے ان میں ہارٹ اٹیک کا ریشو زیادہ ہے میں نے ان سے رابطہ کیا میں نے کہا بھئی یہ تو آپ کی تحقیق کے خلاف جا رہا ہے آپ کہتے ہیں کافی مت پیو چائے مت پیو اس سے ہارٹ کو نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا تو انہوں نے مجھے پوری تحقیق کر کے بتایا انہوں نے کہا کہ یہ جو بی بی سی میں جس ڈاکٹر کی یہ ریسرچ شایع ہوئی ہے کہ کافی پینے والوں میں ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہیں اس میں دو گڑ بڑ ہوئی ہیں نمبر ایک کہ انہوں نے جو ریسرچ کی ہے جو جس ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے انہوں نے ریسرچ میں تحقیق میں یہ نہیں بتایا کہ کافی میں کون سی ایسی چیز ہے جو دل کے لیے بہتر ہے ایسی کوئی ریپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے یہ صرف یہ سروے کیا گیا ہے کہ یورپ میں جو لوگ کافی نہیں پیتے ان میں ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا ہے اور جو کافی پیتے ان میں کم ہوا ہے کہنے اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یورپ میں جو شراب پیتے ہیں وہ کافی کم پیتے ہیں اور جو کافی پیتے ہیں وہ ان میں شراب کا ریشو کم ہے تو کافی پینے والوں کو جو ہارٹ اٹیک کم ہوا ہے نا وہ کافی کی وجہ سے نہیں بلکہ شراب کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات انہوں نے پوری ریسرچ کر کے بتایا کہ جس ڈاکٹر کی یہ تحقیق کیفین کے بارے میں کافی کے بارے میں شائع ہوئی ہے اس پر امریکہ میں اس کے خلاف کیس چل رہا ہے کہ اس نے کافی کمپنی سے پیسے کھائیں اور پھر انہوں نے مجھے پورے وہ ڈاکومنٹ بتائے کہ یہ خبر ہے اور یہ آدمی کافی کمپنی سے پیسے کھاتا ہے تو آپ عام ڈاکٹروں سے جب رابطہ کرتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ کافی پینے سے ہارٹ ایڈیک کا خطرہ کم ہوتا ہے کوئی ایسی ریسرچ میں نے خود بھی رابطہ کیا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اب ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف ایک ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے کہ جی کافی پینے سے ہارٹ ایڈیک کا خطرہ کم ہے اور وہ ڈاکٹر کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تو بیسی کیس چل رہا ہے کہ وہ کافی کے کمپنی سے پیسے کھاتا ہے تو اب آپ بتائیں اس ڈاکٹر کی گواہی کا اعتبار رہا یقینا نہیں رہا کی کیونکہ اگرچہ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے مگر ایک آدمی جس پر یہ الزام لکھ چکا ہے کہ یہاں سے پیسے کھاتا ہے اور وہ الزام براہ الزام بھی نہیں ہے باقاعدہ عدالت میں اس کی سمات ہو رہی ہے تو پھر اس آدمی کی بات قابل اعتبار نہیں رہتی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی تحقیق صحیح ہے غلط ہے لیکن جب کسی کے کسی سے مفاد وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی بات میں وزن ختم ہو جاتا ہے اس کی اس بارے میں ریسرچ ختم ہو جاتی ہے